ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بہت اچھ ہوں کہ میں بہت شاہ ہوں آج آپ لوگے لے گایاں بہت زبردست آلو کے بھرتے کی ریسپی بہت زبردست میں نے بنائے ہر سیزن میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس لئے کہ آلو تو ہمیشہ ایبیلی بل رہتے ہیں جڑا گرمی سردی برساز سب میں آپ لے گتے ہیں اور اس کو تین ٹائم بکھا سکتے ہیں آپ ناشتے میں بھی لینچ میں بھی ڈینر میں بھی جب آپ کا من ہو تب کھائیے جب آپ من ہو تب بنائیے اور بہت جلدی جھاڑ پرٹ بنتا ہے میرے چینل سبسکرائب بھی ہے کہ لائک کیے کمنٹس کریں بتائیے کہ کیسا آپ بنا ہے اور چلیے دیکھتے رہیے میں بنانے جا رہا ہوں دیکھئے اس کے لئے ان کو چاہیے آلو جو بوائل کر لیا ہے یعنی عبال لیا ہے پیاز ہے کوٹی لال مرچ ہے نمک ہے گھٹائی پاورڈر ہے بھنا زیرہ پاورڈر ہے کسوری میتی ہے پودینہ پاورڈر ہے ادرک گریٹ کیے ہوا ہے اب دکھاتے ہیں کیا کرنا اس میں آگے دیکھئے سب سے بہلے آلو کو میش کرتے ہیں اس طرح اس طرح آلو کو میش کیا اور جو اس میں چنگس آتے ہیں تو آلو کے بھرتے میں وہ بہت زبردست مزا دیتے ہیں بہت اچھا دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح سے واہ کیا بات ہے کتنی آسانی سے ہو گئے بہت اچھے میں نے آلو بھال لکھے تھے اس طرح آپ لوگوں بھال لیے گا یہ دیکھئے آپ ذرا سے اس میں پریسر ڈال لاؤں اس طرح سے دیکھئے کیا زبردست بن کے تیار ہو رہا ہے ابھی سے یہ دیکھئے اسی طرح ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی ہو گیا دیکھئے چولہ کے اوپر میں نے ایک برطن چلایا اس میں آل ڈال دیا ہے آل کا گرم کر لیا اس کے بعد دیکھئے اس میں ڈالا ہے میں نے زیرہ اب زیرہ ذرا سے یہ ہو جائے اس کے بعد دیکھئے اس میں کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ لوگ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس میں دیکھئے زیرہ تڑک گیا اب اس میں ڈالتے ہیں پیاز اور پیاز کو بہت اچھی طریقے سے گولڈن فرائی کرنا ہے اچھی طریقے سے دیکھئے اس طرح سے چلا چلا کر کے اس کو بہت اچھی طریقے سے گولڈن فرائی کرنا ہے اور جیسے یہ گولڈن فرائی ہوتی ہے میں پھر آپ سے ایک بار ملتا ہوں آ کر کے بتاتا ہوں اس میں آگے کیا کرنا ہے دیکھئے پیاز لال ہو گئی ہے اب اس کے بعد دیکھئے یہ ادھرک جو میں نے گریٹ کر رکھی تھی وہ ڈال دیا اس کو اچھی طریقے سے ملا دیا کہ ایک دم ہر چیز بھی اچھی طریقے سے یہ مل جائے اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے یہ دیکھئے آپ اس کے بعد اس میں دیکھئے آپ ڈالتے ہیں ہم یہ آلو جو میں گریٹ کر رکھے تھے پہلے سے اوبار رکھے تھے اچھی طریقے سے اس میں آلو ڈال دینے ہیں سب یہ دیکھئے اب اچھی طریقے سے ایک ایک چیز اس میں نکال کے اس طرح حالو ڈال دیئے اب اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے یہ ڈالنا ہے اس میں یہ پاورڈر مسائلے جتنے آپ کو میں نے دکھائے تھے لکھ کے بتا دیتا ہوں دکھاف دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اب اس کو اچھی طریقے سے میس کر دینا ہے ملا دینا ہے اور تین منٹ اس کو چلا کر کے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے جب یہ تھوڑا سا بھوننے کی طرف ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آگے کیا کرنا ہے دیکھیں دو تین منٹ ہم کو ہو گئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بھونتے ہوئے اور یہ بھوننی بہت اچھی طریقے سے گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد اس میں ہری مرچ میں ڈالتا ہوں دیکھیں ہری مرچ میں نے ڈال دی اس میں اور ہری مرچ ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ ڈھک کر کے سروگانچ پہ پگا لیتا ہوں جس میں سارے مسائلے آپس میں آلو میں پہنچ جائیں اس طرح سے اس کو مکس کر دے رہا ہوں مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک دے رہا ہوں ڈھک کے دو منٹ پکاتا ہوں بہت اچھی طریقے سے پھر آگے دکھاتا ہوں آپ کی کیا رنگت ہوئی ہے دیکھیں تیز منٹ ہو گئے ہیں ڈھک کے اس کو پکاتے ہوئی یہ دیکھیں آپ اس طرح ہوا یہ اس کے بعد اس لئے تین میں ڈھک کے پکایا ہے اس کے مسائلوں کے کچھے پن ختم ہو جائیں اور آلو تو پہلے ہی سے میرا اولا ہوا تھا آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں دیکھیں یہ دھنیا خوبصورتی بڑھ جائے گی اور ذائقہ بڑھ جائے گا یہ دیکھیں اس کو جو ہے اس کو پھر سے اس طرح ملا دیتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ایک کتنا زبردفت آلو کا بھرتا مزیدار بن کے لذت دار بن کے میں نے تیار کیا ایک دم دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی ہے اس کو آپ چاہے پوریس کھائیے پرادوز کھائیے چاہے روٹیز کھائیے جیسے بکھائیے میں تو جا رہا ہوں کھانے اور آپ جاؤں بنانے